دودھ بھی ملائے ہاے ہم Nice دیکھ سکے کسکے ہے ہم نے dioڑ ملایا ہے ابھی رسول اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمنہ تمام ویواز السلام علیکم میرا نام ہے محمد ریان اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل مرشد پاک تو ویواز چلیے آج کا ویلاک ہم شروع کرتے ہیں ہم لوگ اس وقت اپنے جو مکعی واہی ہے مکعی کو خلیل کیا مکعی کو بویا تھا ہم نے اپنی زمین میں مکعی کو بویا تھا تو اس وقت ہم وہاں پر موجود ہیں تو اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آج خانہ بدوشن نے جو ہمارا استاج شمشیر ہے اس کا بہت نقصان کر دیا ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے انہوں نے اپنے ٹریکٹر کو گزارا ہے اور ویدر ٹرالی کے ساتھ ویواز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم اپنی فصل پر موجود ہیں زندگی میں پہلی مرتبہ ہم نے مکعی کاشت کی ہے تو آپ کو دکھاؤں گا کہ ہماری مکعی تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہماری مکعی کو بھیجے ہوئے تو آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی بڑی ہو چکا ہے ہماری مکعی اور پہلی سپرے ہم خود سے کر رہے ہیں اب پہلے ہم بہت سی فصلیں کاشت کر دیا لیکن اس کو ہم نے پہلی مرتبہ کاشت کیا ہے اور پہلی مرتبہ ہم خود سپرے کر رہے ہیں اور کوئی تجربہ کوئی ٹیکٹ ہمارے پاس موجود نہیں آئے تو ویواز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتھانو نے خانہ بدوشو نے آج بہت نقصان کر ڈالا ہمارے استاد شمشیر کا اس نے یہاں پر جو کیا تھا باجرہ کو بہیا تھا تو ایک کیارہ تقریبا ختم ہو چکا ہے اس وقت پورا کیارہ آپ کو میں دکھاتا چلوں وہاں سے اپنی رالی کو گزارا اور تمام کا تمام ان کا جو ایک کیارہ تھا اس کو بلکل نکارہ بنا دیا ہے تو ویواز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس باجرے کے نقصان کشاشات ہمارے جو گھاس کا بھی نقصان یہاں پر ہو چکا ہے تو آپ کو دکھاتا چلوں کہ تقریبا سارے کا سارا گھاس اس وقت بلکل ناپید ہو چکا ہے نکارہ ہو چکا ہے یہاں سے انہوں نے اپنی جو گاڑی کو گزارا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے درخت کو نکالا گیا ہے اسی وجہ سے یہ سارا کا سارا جو گھاس ہے بلکل ختم کر ڈالا ہے انہوں نے تو ویواز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت اپنے جو سپری کرنے وہاں پہنچ چکے ہیں تو ہم سے ایک مسٹیک ہو چکیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سپری کو لانا بھول گیا اور ٹیکی وغیرہ اٹھا کر یہاں پر پہنچ چکے ہیں کیا بات ہے تو اب دوبارہ جائے گا یہ سپری کو لینے کے لئے ویواز زندگی میں پہلی مرتبہ ہم اپنی فصل کو خود سے سپری کرنے والے ہیں کوئی تجربہ کوئی طریقہ کوئی ٹیکٹ ہمارے پاس نہیں ہے تو دعا کیجئے گا کہ بس ہم کامیاب ہو جائیں ایسا ہے نا تو تھوڑا سا دودھ بھی ملایا ہے ہم نے دیکھ سکتے ہم نے اس میں دودھ ملایا ہے ابھی ابھی اور تھوڑا سا پانی مکش کریں گے اس کے بعد ہماری جو ٹیکی ہے وہ تیار ہو جائے گی بلکل تو اس کے بعد ہم جائیں گے وہاں پر ہم مرکی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی وہاں پر اپنی فصل میں سپری کو کریں گے تو بیواز ہمارا مال بلکل تیار ہو چکا ہے پوری ٹیکی تیار ہو چکیا ہے میرا بھائی اٹھائے گا اس کو ہم جائیں گے سپری کرنے کے لئے اے لہاں ہی آ رہی یہ لو فل پریشر کے ساتھ سپری کریں شہی تجربہ بتا رہا ہوگا کہ یہ بہت ہی بڑا کیاوی کس آنا ہے کسی کوئی دے رہ نہیں کرنا کسی کسی بھی کرنی ہے اپنی جو گردن مبارک ہے اپنی پنجابی میں کیا کہتے ہیں جو گردن مبارک ہے جو گردن مبارک ہے جو گردن مبارک ہے باقی دکان داری الحمدللہ میں کار گندہ سپریان وغیرہ فسنہ وغیرہ کام کاریزی میں ہونا پیدا ہے ابھی بہت آپ کو بتاچا چلوں کہ یہ جو عام کے دو دراکھ سے موجود ہیں یہاں پر یہاں پر قوہ نے اپنا گھونسلے بنا رکھے ہیں اپنے گھونسلے تو اسی وجہ سے قوے ہیں میرے پیچھے لگ چکے ہیں دو تین جو ان کے ٹھونگے ہیں میں جھل چکا ہوں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ قوہ مجھ پر اٹیک کر کے واپس جا چکا ہے تو میں بھی ان کو ہاتھ دینے والوں میں سے نہیں ہوں وہ میرے قزن موجود ہیں لیکن قوے ان کو کچھ نہیں کہے رہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ کون سی دشمنی پا لی ہوا ہے قوہ نے آپ کو وہ ڈوگی دکھائی دے رہے ہوں کہ ان کو جا کر بھگائیں فرشل میں نقصان کر رہے ہیں بھاگ کر بھاگ کر بھاگ کر تو آپ کو میں نے بتایا کہ قوے مجھ پر اٹیک کر رہے تھے تو اس وقت میں قوہ جو آئے وہ تھاک چکا ہے لیکن میں تو ابھی بھاگ سپری تو ہوتی رہے گی تو اب ہم جائیں گے ان لوگوں کے پاس تو آپ کو بتایا چلوں کہ ہمارے پڑوس کے رہنے والے جو ہمارے رشتدار ہیں انہوں نے ہم سے آج گھاس مانگا ہے تو پوچھیں گے کہ ان کا گھاس ختم ہو گیا ہے تو کیوں ہو گیا ہے اپنا گھاس تھوڑا سا زیادہ کاشت کر لینا ہاں بھائی کیا یہ گھا موگ گیا ہے اوئی اکتا کھانے اپنا گھاس زیادہ واہیا کرو نا تاکہ اچھا تو ان کا جو ٹیوب ویل ہے وہ اس وقت خراب ہو چکا ہے اسی وجہ سے ان کا گھاس گھاس کو کچھ بیماری بھی آئے اور ٹیوب ویل سکنے کی ہے ٹیوب ویل خراب ہونے کی وجہ سے گھاس ان کا جو ہے شر سک گیا ہے تو چلیے آپ کو ان کا ٹیوب ویل بھی دکھا دوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیوب ویل کھاتا پیتا کچھ نہیں میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کو ٹیوب ویل تو بیواز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے پڑوسیوں کا ٹیوب ویل جو کہ بہت ہی ڈیٹ پوری پوزیشن میں اس وقت یہاں پر موجود ہے یہ خراب ہو چکا ہے اسی وجہ سے ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے گھاس فصل وغیرہ ان کو سر سک گئی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو ہوزی ہے اس میں بھی پانی موجود نہیں ہے تھوڑا سا پانی موجود ہے باقی یہ خراب ہو چکا ہے تو بیوازہ اب شام کا وقت ہو چکا ہے تو میں گھر کو واپس جا رہا ہوں کیونکہ میں نے کچھ سامان وغیرہ لے کر دینا ہے گرمیوں کا سی لانا ہے اور برف وغیرہ بھی لینی ہے گھر میں تو یہ بھائیہ لوگ جو ہیں شفرے یہاں پر کریں گے اسی وجہ سے ہم جائیں گے گھر تو بیوازہ اب ہم جا رہے ہیں برف لینے کے لیے مطبل کے آئیس جس کو بولتے ہیں تو تو میں نے بھائی سے پرمیشن لیا ہے تو وہ بھوڑ رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد آپ نے واپس ضرور آنا ہے کہ آج پہلی مطبل ہم سپری کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے اس کا تجربہ وغیرہ نہیں ہے اسی وجہ سے اس نے کہا کہ آپ بھی جلدی سے واپس آ جائیے گا جو ہی ہم گھات پر پہنچے تو ابو جان نے بولا کہ چاول بھی لینے آئے دکان سے تو اب ہم برف چاول اکر سلیں گے پیس تیس اور چالیس کی ایلیدہ ایلیدہ برف دیجئے ہیں پیس تیس اور چالیس ایسے ایسے مانداری میں ہوں بھی ماندار برف تھڑی ایسے گرام چیک کر رہا گرام ہوسی طرح نہیں گرانٹ دہنی پھر آپ دو نمبر برف آنی پہ ہے تو بیوازہ آپ بھی مہتاد رہیں برف لینے پہ دو نمبر برف آت کل اور یہ گرام برف یہ بہت اچھی برف ہے ڈھنڈی ڈھنڈی برف ہے رہیل تھوڑی نہیں بھی چاہیے برف مر ہے اتنی برف چاک دی ڈھلے ڈھٹی ہے دا سی چاک کیری بھی دیئے کیری تریح دیئے کیری چالی دیئے دیئے دیس پیوازہ یہ بیس والی برف ہے اس کو پکڑیں یہ تیس پہ کیا ہے پکڑ رہا ہوں 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 یہ پکڑیں اپنا پائسہ ہمارا دس روپیہ اپنا پکڑ رہا ہوں پکڑ رہا ہوں jadi ہمارے جو کام تھے چاوال وغیرہ اور درف وغیرہ ہم نے گھار پر پہنچا دیا ہے اس وقت پھر دوبارہ ہم اپنے بھائی کے پاس پہنچ چکے ہیں تو آپ کو دکھاتا چلوں کہ وہاں سے یہاں تک سپری جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اے ابو آکے دوارہ کائیں اورتے نلگ گئے پانی گینہ ہے برفلہ یار جہل بنا کون ماریتا بھی مویتبہ آئے گا یہاں پر تو اس کو تھنڈا تھنڈا چوتھی ٹینکی ہے اس کو ہم تھنڈا تھنڈا پانی پلائیں گے پھر وہ اپنے کام کو دوبارہ شروع کرے گا پانی دے پانی اس کو دیں ہم نے مجتبہ کا پانی پورا کر دیا ہے اور وہ اپنے کام کو لگ گیا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کزن کے پیچھے کوئے لگ چکے ہیں حملہ کی آئے کموں نے تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا کام مکمل ہوا اور ہاں ہمارا آج کا ویلاک بھی مکمل ہوا تو اگر آپ کو ہمارا آج کا ویلاک پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل مرشد پاک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک شب سے پہلے پہنچی رہے تو ویباز ملتے ہیں نیکس وراغ میں تاب تک اللہ حافظ